بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کی حالوں کی خبروں پر تفسروں اور تذبیوں سجیسکوری کے گار پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن سٹیکس دوہزار اکیس کا مکمل کرانا پاکستان کرکٹ بورٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے کوویڈ نائنٹین کے سبب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اس سال مارچ میں ملتبی ہونے والا ایونٹ اب ابودابی میں مکمل کرانے کا فیصلہ کیا گیا تو لوجسٹک معاملات نے پاکستان کرکٹ بورٹ کی مشکلات کو مزید گم بھی اکھت دیا کھلاریوں کے بیزے سے لے کر چارٹر تیاروں کے معاملات بائیو سیکیور بابل سب ہی پاکستان کرکٹ بورٹ کو ہر روز نئے چیلنج بنے حکومتی سطح پر مداخلت اور معاملات کو سلجھانے کی کوششیں بھی بورٹ کا حوصلہ بڑھاتی دکھائی دیں البتہ پاکستان سپر لیگ سیزن سکس دو ہزار اکیس کا ایونٹ چھے فرنچائزز کے لیے اس اعتبار سے گھاٹے کا سعودہ نہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اضافی اخراجات بورٹ اپنے قزانے سے ادا کرے گا وکیٹ کیپس سرفراز احمد کے ویزے کے معاملات اور بورٹ کا رویہ بھی ایک بڑا سوال بن گیا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد شدید ذہنی کوفت اور عذیت سے دو چار ہیں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اتبار تیس مہی دو ہزار اکیس کو سابق ٹس کپتان کو اس سے شدید مشکل صورتحال سے دو چار ہونا پڑا جب ائرپورٹ حکام نے انہیں ابودابی جانے والی پرواز میں سفر کرنے کی اجازت دینے سے معذرت کر دی صرف سرفراز احمد ہی نہیں بلکہ کئی اور کی لڑی اور آفیشل بھی صورتحال سے دو چار ہوئے اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ کرکٹ بورٹ کے حال افسران کی نا اہلی ہے اور غیر ذمہ داری نہیں ہے یا پھر جس صورتحال سے سرفراز احمد کو گزرنا پڑا جس قفت کا ان کو سامنا کرنا پڑا سابق ٹس کپتان کو جو کئی روز سے کراچی کے مقامی ہوتل میں کارنٹینہ میں تھے اور اس غیر ذمہ دارانا واقعے کے بعد بھی سابق کپتان جو پاکستان کے لیے انچاس تحسے ایک سو سترہ ونڈے اور ساٹھ ٹی ٹوئنٹی کھیلے برداش اور صبر کے ساتھ واپس ہوتل روانہ ہو گئے تاہم بعد ازاں بورڈ حکام نے انہیں اپنی غلطی اور کمرشل فلائٹ کے پیش نظر سابق کپتان کو گھر جانے کے لیے کہہ دیا سرفراز احمد کے معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی سے سینئر صافی ایکسپریس ٹیلویجن پر سپورٹس پیچ کے میزبان مرزا اقبال بیگ صاحب اور راول پنڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دی نیوز کے سپورٹس کوررسپانڈرڈ عبدال موئی شاہ صاحب پہلے اقبال بیگ صاحب کی طرف چلوں گا اقبال بیگ صاحب یہ جو سرفراز احمد کے ساتھ رویہ رہا سرفراز احمد کے ساتھ غلطی بورٹ کے افسران کی کاغذوں کی جانش پرتال نہ ہونا اور سرفراز احمد کو اس صورتحال سے گزرنا اس پر آپ کیا کہیں گے بہت بہت شکریہ یائیہ پہلی تو یہ چیز ہے کہ پاتستان کریفٹ بورٹ پورا کا پورا ابودابی میں بیٹھا ہوا ہے اور حسان مانی صاحب بلکل منظر عام سے غائب سے کل جب ان کے حوالے سے خبر چلی کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے تو وہ پھر منظر عام پر آئے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملات کون ہینڈل کر رہا ہے کیا کرکٹ بورٹ ابودابی سے چلائے جا رہا ہے کیا یہاں گدافی سٹیڈیا لاہور میں کرکٹ بورٹ کے دفاتر خالی ہو گئے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا اور اس طرح کا رویہ ایک ایسی اورگنائزیشن کی جانب سے کہ جہاں لاکھوں روپے مہانہ تنخواہ لینے والے پروفیشنلز بخول احسان مانی کے کہ ہمارے پاس پروفیشنلز لوگ ہیں پروفیشنلز کی ایک بہت بڑی ٹیم موجود ہے اور اس کے باوجود اس طرح کا بلنڈر ہونا ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کریٹ بورٹ میں جو میری اپنی اوبزرویشن ہے لگتا ہے دو تین گروپس بنے ہوئے جو ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوششوں میں مصروف ہے جس کی وجہ سے بلنڈر کے بلنڈرز ہوئے جا رہے ہیں اگر سرفراز احمد کو آپ نے نہیں بیجنا تھا ان کے کاغذات مکمل نہیں تھے تو آپ ان کو منع کر دیتے آپ نے تو انہیں ائرپورٹ بھی بیج دیا اور پھر پہلے پاکستان کریٹ بورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے کھلاڑی جائیں گے ایک چارٹڈ فلائٹ چلی گئی اس کے بعد کمرشل فلائٹ سے سہارہ لیا گیا آپ کو یاد ہوگا یا یا نیوزیلینڈ کا دورہ تھا پاکستانی کرکٹ ٹیم کمرشل فلائٹ سے گئی تھی اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کے کوویٹ ٹیسٹ پوزیٹیو آ گئے تھے تو کیا کرنا کیا چاہ رہا ہے کرکٹ بورٹ سمجھ میں نہیں آ رہا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ایک ثابت کپتان کے ساتھ اس طرح کا رویہ جو رکھنا یہ بورٹ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے عبدالمعیشہ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مرزا اقبال بیک صاحب نے تو اپنے تذیعے میں بورٹ کی کوتائی اور سرفراز احمد کی معصومیت کی بات کی ہے دیکھیں یا یا آپ ڈے ون سے جو اس کا ہینڈلنگ ہے پی ایس ایل سکس کی بقایا میچز کی وہ میرے خیالہ صحیح طریقے سے ایک ٹرکٹ بورٹ نہیں کر پا رہا ڈے ون سے ہم جس طرح سنتے آ رہے ہیں کہ اس طرح میچز ہوں گے اس طرح پورا شیڈیول بنیں گا یہ یہ روڈ میپ ہوگا کسی روڈ میپ کی کسی بات کو انہوں نے ٹائم لی انہوں نے فولفل نہیں کیا اور اب حالات یہ ہیں کہ ابھی تک آپ کو نہیں پتا کہ یہ پی ایس ایل سکس کے میچز کب شروع ہوں گے یہ صرف پلیئرز کی ٹریولنگ نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں اتنا بڑا اس کو میس اپ کیا گیا اس سارے سین کو کہ ابھی تک کوئی ہمیں پتا نہیں ہے اور پلیئرز کے ساتھ جس طرح آپ نے اور بیکس آپ نے کہا جس طرح خاص کر سینئر پلیئر کے ساتھ آپ اس طرح کرتے ہو کہ ان کو ائرپورٹ بجواتے ہو ان کو بقائدہ آپ کورنٹائن میں رکھتے ہو پھر ببل میں رکھنے کے بعد ائرپورٹ بجواتے ہو پھر آپ گھر بجواتے ہو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خدم سے ہنڈل نہیں ہو پا رہا ٹرکٹ بورٹ سے بلکل یہ ہنڈل نہیں ہو پا رہا اگر نہیں ہو سکتا تھا دیکھیں ہم تو ایک مینہ پہلے سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ یکم جون سے شروع ہو جائے گا کراچی میں ہوگا ادھر ہوگا چلو جی ڈسین آپ نے کر لی اڈیا بودھا بھی ہوگا تو بھائی جو جو آپ کے ذمہ جو جو کام ہے جس جس کے ذمہ ہیں کم از کم وہ تو پورا کرے نہ آپ نے چاٹک سلائٹ پر سب کو آپ نے بجوائیا نہ آپ نے پھر ان کی جو قطر کے تھو آپ نے ان کو بک کر آیا وہاں سے آپ کو بہتا چلا کہ قطر کے تھو نہیں جا سکتے آپ بیرین کے تھو آپ بجوارے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ ایک منٹل ٹینشن میں آپ رکھتے ہو ان پلیئرز نے جا کے میچز کھیلنے ہیں ان پلیئرز نے جا کے کوننٹائن میں جا کے رہنا ہے کہ سارا کچھ اثر انداز ہوتا ہے اور پھر ایک جو چام ہوتا ہے پی اے سل کا وہ بھی مان پڑ جاتا ہے اس کا بھی مزہ نہیں آتا کہ جب آپ سے بہت شکریہ آپ کا عبدالمعیشہ صاحب اور بہت شکریہ آپ کا مرزا اقبال بیک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے صاحبے کپتان سرساز احمد کے معاملے پر اپنی رائے کا احساس کر رہے تھے پاکستان سوپر لیگ سیزن سیگھ دوہزار اکیس اور غیر ملکی کرکٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان سوپر لیگ سیزن سیگھ دوہزار اکیس کے دوسرے مرحلے کے مقابلے شیخ زیاد کوئی سٹیڈیا مبود آبی میں منقض ہوں گے لیگ کے اس مرحلے کے لیے بورڈ نے غیر معمولی حالات کے پیشن تمام فرنچائزز کو اضافی کھلاڑیوں کو اسکارٹ کے ساتھ اٹھنے کی اجازت دے رکھی ہے نئے قوانین کے تعد ہر ٹیم کو اب بیس کھلاڑی اسکارٹ میں شامل کرنے کی اجازت دی گئی ہے دوسری جانے پاکستان سوپر لیگ کے اس مرحلے میں انگلینڈ کا کوئی کھلاڑی ایکشن میں نہیں ہوگا البتہ نیوزلینڈ جنوبی افریقہ اور دیگر ممالک کے کھلاڑی اس لیگ کے لیے دستیاب ہوں گے پاکستان سوپر لیگ میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں پر اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو کس ٹیم میں کون سے اہم کھلاڑی شامل ہیں پہلے کراچی کنگز کی بات کر لیتے ہیں جنہیں نیوزلینڈ کے مارٹن گوپٹل شرلانکہ کے سابق کپسان تشارہ پریرہ اور ویسٹ انڈیز کے چیڈوک وارٹن کی خدمات حاصل ہیں اسلام آباد کے غیر ملکی کھلاڑیوں میں قابل ذکر نیوزلینڈ کے کولن منڈرو آسٹیلیا کے عثمان خوجہ اور آسٹیلیا ہی کے پاکستانی نجات لیگس پینر فواد احمد شامل ہیں محمد رزوان کی خیادت میں کھیلنے والی ملتان سلطان کی ٹیم کو اگر دیکھا جائے تو یہاں جنوبی افریقہ کے عمران طاہر ویسٹ انڈیز کے شیمرون ہیٹ مائر اور رائلے روسو شامل ہیں پاکستان سوپر لیگ کی سب سے متحرک فرنچائز لاہو کلندر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس ٹیم میں وقانستان کے راشد خان آسٹیلیا کے بینڈ ڈن ایکشن میں ہوں گے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا بریک ساو آپس لوٹیں گے تو ہمارے ساتھ حیدرباد سے موجود ہوں گے پاکستان کی بین و لطوامی کرکیٹر اور چین میں کوچنگ کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے فیصلت ہیں اور جنب ہم چلیں گے حیدرباد جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پندر اکتوبر انیس سو پچھتر کو ہیدرباد میں پیدا ہونے والے فیصل اتھر جنہوں نے بطور دائیں ہاتھ کی باکسمن انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار پندرہ تک ہیدرباد پین ایس سی اور سوئی گیس کے لیے ایک سون تالیس وز کلاس میچ کے لیے پینتیس آشار یا چار پانچ کی اثر سے آٹھ ہزار چور آسی رن سترہ سنچیو کی مدد سے سکور کیے تیس مئی دو ہزار تین کو فیصل اتھر نے ویکٹ کیپ راشد لطیف کی قیادت میں دمبولا میں نیوزلینڈ کی خلاف کریئر کا واحد بینوالخواوی ونڈے میچ بھی کھیلا جہاں 38 گندوں پر انہوں نے ایک چوکے کی مدد سے نو رنز بنائے تھے پندرہ نمبر دو ہزار انیس کو پی سی بی نے فیصل اتھر کو چین میں بطور کرکٹ کوش تائنات کرنے کا نوٹیفیکشن جاری کیا ہے فیصل اتھر صاحب سب سے پہلے آپ کو خوش آمدیت کہنا چاہوں گا اور ساتھ ہی مبارک بات بھی پیش کروں گا جین میشن کرکٹ کانسل اور پی سی بی کی جانب سے کرکٹ کے لیے آپ کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں البتہ کوویٹ کے باعث اگرچہ ابھی آپ نے باقاعدہ ذمہ داریوں کا آغاز نہیں کیا لیکن ہم امید کرتے ہیں جیسے ہی معاملات بہتر ہوں گے آپ آن ڈیوٹی ہوں گے پہلے تو میں بہت تھنک فل ٹو گوڈ ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک اپرچینیٹی ایسی آئی اور اس میں ظاہر ہنڈر پرسن دیں گے کوشش کریں گے ہر انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے اگر آپ کوچنگ کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کیریئر کے کہ ہم اپنا بیسٹ کریں اور اچھی سی اچھی اپورچنیٹی کو ویل کریں اور ایسا کچھ کر سکیں کہ جس کا ایمپیکٹ بہتر آسکیں تو ایم بری تھنک فل کہ یہ اپورچنیٹی اور ویٹنگ فور ڈیوٹی نوملائزیشن کے نومل ہو اور کرکٹ شروع ہو تو ویل ڈیفنیٹی گو ان جوائن فیصل ادر صاحب پاکستان کے لیے آپ بین الاقوامی ون ڈے کھیلے اب چین میں آپ کو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ادھر دوسری جانے بندرون سندھ کی حالی آرسے میں اگر ہم بات کریں تو تیزی سے کرکٹر اوبر کر سامنے آرہے ہیں لڑکانہ سے شاہن عواز دھانی نواب شاہ سے کاشی بھٹی پھر خپرو سے نومان علی دادو سے زاہد بحمود حیدر آسر شرجیل خان اور محمد حسنین اسے آپ ریولوشن کہیں گے یا پھر میں کہوں کہ کرکٹ اندونوں سندھ تیزی سے فروغ پا رہی ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے تو بہت زبردست یہ خوشائن بات ہے کہ توجہ کا مہور ہے وہ ہمارا دوسری طرف بھی جانے لگا دوسرے کارنرز میں بھی جیسے ہیتراباد کی طرف سندھ کی طرف توجہ ہوا ایک سیکٹر آج ہی تو ہمیں یہاں پہ بھی ٹیلنٹ نظر آیا کیونکہ دیکھیں ہم یہ جانتے ہیں آپ کو بھی خبر پتہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ تو بہت موجود ہے اور ایک ظاہر ایک ایک ایسا گیم جو بہت بہتر بھی ہو جاتا ہے فیصل ادر صاحب ٹیلنٹ کے معاملے میں تو اندرون نے سن سے بڑے اچھی خبریں آ رہی ہیں البتہ کرکٹ اسٹیڈیم اور انفرسٹرکچر کی ہم بات کرتے ہیں تو معاملات کوچھ اچھے نہیں ہیں آپ نیاز اسٹیڈیم ہیدراباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کا ایک تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم تباہی و بربادی کی تصویر پیش کر رہا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں آپ کی بات صحیح ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب آپ کی توجہ کسی طرف مرکوز ہو جاتی ہے تو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں سٹرینٹس اور ویکنیسز بھی نظر آتی ہیں تو جب آپ کی توجہ ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایس پر ڈیمانڈ آپ اس جگہ توجہ دیتے ہیں اس چیزوں کو اپگریڈ بھی کرتے ہیں ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اس کی پاکستان کی ٹیم میں پاکستان کی ٹیم لڑکے اگر آنا یہ بہت خوشائن بات ہے توجہ کی ہی بات ہے کھیل یہ پہلے سی رہتے لڑکے ڈومیسٹک میں پرفارمنسز بھی کر رہے تھے اب ان کو موقع مل آئے تو یہ پروف بھی کر رہے ہیں اب جب یہ لڑکے آگے گئے تو ظاہر ہے جب کوئی اچھا کوئی کام ہوتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جھوڑ کے آپ کی طرف آتی ہیں تو ہوفولی امید بہت ہے کہ آپ اسی طرح جو انفرسٹرکچر ہے جیسے آپ جانتے ہیں ابھی جو حلا چل رہے ہیں بہت زیادہ چیلیجز ہے ڈیو ٹو دو کووٹ کے مسئلے میں اگر یہ نارملائز ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں آگے چل کے بہتر ہی آئے گی اور ظاہر ہے انفرسٹرکچر پر بھی کام ہوگا فیسلٹیز بھی اپگریٹ ہوں گی تو ظاہر ہے پلیئرس تو آئی رہے ہیں تو اور بھی چانسز بنیں گے پلیئرس کے آنے کے اور وہ سٹرونگ ہوں گے جو ظاہر ہے پاکستان کو ہی سرف کریں گے فیسل اثر صاحب ایک لمبی فیرست ہے آپ سمیت بہت سارے ایسے کرکٹیز ہیں جو پاکستان سے کھیلے البتہ ان کا کریئر ایک ایک دو دو میچوں تک محدود رہا اب یہ جو اندرونس سن سے ٹیلنٹ آ رہا ہے نومان علی کاشب بھٹی ارزاہد محمود یا پھر شاہ نوال دھانی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کیا رائے رکھتے ہیں یہ کتنا آگے جا سکیں گے نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ٹیلنٹ ان میں ہے اور انہوں نے شو بھی کیا ہے صرف فرق جو آیا ہے جو اگر ہم ویجولائز کرتا ہوں یا میں ایسیس کرتا ہوں اپنے دور کو اور اس کو اس میں اپرچنیڈی سوڑی سی زیادہ بڑھی ہیں ڈیو ٹی ایسیل کی وجہ سے آپ کے پاس ایک اور ایک ایسا پروگرام آگیا ہے جسے لڑکوں کو اپنا ٹیلنٹ شوکیس کرنے کا ایک اور اپرچنیٹی ہے تو وہاں سے بھی ایک ایڈوانٹیج ان پلیرز کو ملا اظہر ای فینینشل بھی ہے اس میں اپرچنیٹی ایسی ہے کہ وہ ٹیلنٹ شو کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں ہمارے جب ہم کھیل رہے تھے اس وقت یہ پی ایسیل کی اور فرینچائز پرکٹ نہیں تھی تو آپ یہ کہہ لیں کہ اپرچنیٹی کم تھی آپ زیادہ مل رہی ہے تو ظاہر ہے یہ لڑکے جتنے بھی پاکستان ٹیم میں آرہے ہیں وہ پرفارمنسز دیتے بھی آرہے ہیں ہوفولی کہ آگے بھی یہ پرفارمن کریں گے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پروگرامز کس طرح کی ہم کس طرح نوریش کر رہے ہیں یا ان کو پلیئروں کو سٹرنٹھن کر رہے ہیں یا اپگریڈ کر رہے ہیں انہانس کر رہے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے بنچ ہمارے پاس بہت اچھا ہو گیا پلیئرز بہت سارے ہمارے پاس امید کرتا ہوں پاکستان کے لیے فیوچر میں گوڈ پروسپیکٹ ہوں گے آپ نے اپنی بات کیا ایک سو انتالیس فرس کلاس میچ آپ کھیلے ایک بینولاق پامی ونڈے میچ بھی آپ کھیلے زندگی میں کبھی سوچتے ہیں افسوس ہوتا ہے کہ آج ہوتے تو زیادہ مواقعہ آپ کو میسر آتے کرکٹ کے میدان میں آج آپ نہیں اور ہوتے ہیں نہیں اس مسئلے میں تو میں بہت اللہ کا شکر گزار ہوں کہ کم اپرشنیٹیز اور ہائیس کمپیٹیشن تھا اس دور میں اور اس میں بھی جگہ بنانے میں پاکستان ٹیم تک رسائی حاصل کر لی دیفنیلی وہ پرفارمنسز کے اوپر ہوتا ہے آپ کا کس طرح آپ لے کے چل رہے ہیں چیزوں کو افسوس کا جاندگاہ بات کی افسوس نہیں ہے کسی بات کا کیونکہ از اکرکیٹر از اپنے سپورٹس میں ہم اپنا بیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا اچیومنٹس آتی ہیں یہ تو وقت کے ساتھ ہے اور بینگ ایز ای مسلم ہم بلیو کرتے ہیں اللہ پہ کہ اللہ تعالی ہی رشتے اور پیدا کر دیتا ہے ایسے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمیٹمنٹ آپ کا فوکس یا آپ کی پیشن کتنا ہے وہ آپ کو رکنے نہیں دیتا تو کم اگر فیسلیٹیز ہیں تب بھی آپ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں اگر زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہ ہیلپ فول ہو جاتی ہیں پلیئرز کے کیریئر میں فیسل ازرز آپ کرکٹ اب آسان ہو گئی ہے آپ کی نظر میں آپ کرکٹ زیادہ مشکل ہو گئی ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ کرکٹ تو جیسی تھی ویسی ہو گئی ہے تھوڑی سی وقت کے ساتھ چینجنگ سا ہی ہے جیسے کہ آپ کا موڈ جو ہے یا اگریش آپ کا جو ایٹیٹیٹوٹ ہے ٹورس کرکٹ سپورٹس وہ تھوڑا یہ چینج ہوا ہے کہ فاسٹ کرکٹ ہو گئی ہے ڈیمانڈنگ زیادہ ہو گئی ہے اب زائر پروشپیشنلزم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ہو گیا کافی فرینچائز کرکٹ سے اور اپورچنلیز آ گئی ہیں تو میرے خیال میں کرکٹ بیسیکلی تو وہ ہی ہے صرف ہمارا اپروچ اور کھیلنے کا سٹائل چینج ہوا ہے پہلے نورمل کھیل رہتے ہیں ہم ڈیفینسیو موڈ سے اب اگریشن کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور وہی کلاڑی زیادہ اپنی جگہ بناتے ہیں جو ظاہر ہے جو زیادہ اگریشن سے کھیل رہے ہیں اور آخر میں فیصل حضر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار پندرہ تک سترہ سالہ فرس کلاس کرکٹ کھیلے کوچنگ سے وابستہ ہوئے اب چین میں کوچنگ اسائمنٹ کریں گے موجودہ کرکٹ پر آپ کی کتنی گہری نگاہ ہے پاکستان سوپر لیگ کی آج بڑی بات چل رہی ہے یہ ایونٹ آپ کی نگاہ میں مستقبل کی کرکٹ کے تناظر میں کن کھلاڑیوں کے لیے عامیت کامل ہے اور پاکستان سوپر لیگ سیزن 6 2021 کی آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے آپ کس ٹیم کا نام لینا چاہیں گے اس بارے میں تھوڑا سکتا ہے ایمپورٹنٹ تو کوئی بھی ایونٹ ہر کھلاڑی کے لیے ہوتا ہے سب کے لیے ایمپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس میں پرفارمنسز کرے اپنی ٹیم کو چتا ہے جہاں تک ٹیم کا تعلق ہے میں سمیں تو کراچی کنگز تھوڑا فیوریٹ نظر آ رہی ہے حالات زیرے ٹورنمنٹ چل رہا تھا اب رک گیا ہے اب دوبارہ سٹارٹ ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فریم آف مائنڈ جو لڑکوں کا تھا وہ اب کس طرح کرتا ہے چیلنجز کووڈ کی وجہ سے بہت بڑھ گئے ہیں ڈیمانڈ اینڈ ریسپونسیبیلٹیز بھی بڑھ گئی ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ لوگ کس طرح اس کو کوپ اپ کرتے ہیں یا کس طرح اس کو ریسپونس کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جب تک ہم ریسپونسیبیلٹیز کو فلفلی نہ لیں اور یہ جو سیچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہمیں تو ہمیں اس کو بہت زیادہ ریسپونسیبل ہونا پڑے گا انڈیویجویل بھی اور از ایک کلیکٹیو بھی بہت شکریہ آپ کا فیصل اثر ہمارے ساتھ موجود تھے درباز سے اور پاکستان سوپر لیگ پاکستان کرکٹ ڈومیسٹک کرکٹ پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے یہی جنب آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا ٹویٹر پر آپ مجھے فولو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو نیوز جہاں جا کر آپ اس پروگرام کی کلیکٹ سے ایک بار پر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں سکور ایڈ جیو ڈاٹ ٹیو پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ یہ پاکستان میں کلوں کی لاری ترکی کرتے رہے سید یا ایسان کو سکور کی پوری ٹین کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے جازت دیجے اللہ حافظ